اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج یہ معلوماتی ویڈیو آپ کے سامنے لایا ہوں اور آپ تمام کو خوش حامدید کہتے ہیں ہم اپنے چینل میں ہمارا چینل روحانیت حجت علیہ السلام روحانیت حجت علیہ السلام روحانیت حجت علیہ السلام سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اللو کے بارے میں اللو ایک پرندہ ہے جو ویرانوں میں رہتا ہے شہری آبادیوں میں نہیں رہتا لیکن کسی زمانے میں کسی زمانے میں یہ اللو آبادیوں میں رہتا تھا بلکل اسی طریقے سے کہ جیسے اب اور پرندے ہمارے آبادیوں میں رہتے ہیں لیکن جب انسانوں نے اتنا بڑا ظلم کیا کہ امام حسین علیہ السلام کو ان کے ساتھیوں صحابیوں سمیت اس بے دردی کے ساتھ شہید کیا اور ان کے اہل خانہ کو خواتین کو چودہ سو میل پھرایا گیا یہ ظلم جب کیا گیا تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھی قلیل مقدار میں تھے چوراسی نفوس تھے بہتر ان میں سے شہید ہو گئے اور یزید کا لشکر نو لاکھ کا تو خلی اس کے فوجی تھے نو لاکھ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انلو کو انسانوں سے اتنی نفرت ہو گئی کہ یہ ان کو چھوڑ کر چلا گیا آبادیوں سے دور چلا گیا اچھا انلو یہ بات ہو گئی انلو کے لیے اب آپ آئیے کبوتر کبوتر کی تعریف یہ ہے کہ کبوتر جب غٹر غون کرتا ہے تو یہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر لانت کر رہا ہوا ہوتا ہے یہ اور اس بات یہ بات امام معصوم علیہ السلام نے فرمائی ہے اور جس کو یقین آئے گا اس بات پر ان کو یقین آئے گا جو امام پر یقین رکھتے ہیں جو امام کے مخالف ہیں ان کو یقین نہیں آئے گا بہرحال یقین کوئی کرے یا نہ کرے حقیقت اپنی جگہ حقیقت ہے تو یہ کبوتر یہ کام کرتا ہے دوسرے یہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھر میں کبوتر پالو تو کیا ہوتا ہے کہ جنات چونکہ ہر جگہ ہوتے ہیں تو جنات کے بچے کبوتروں میں ہی مشغول رہتے ہیں کوئی بیجا قسم کی شرارت نہیں کرتے اور انسان محفوظ رہتے ہیں تو اس لئے کبوتر کو پالنا چاہیے کبوتر اب آپ آئیے مرغہ مرغہ جو ہے مرغے کی بارے میں امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مرغہ جب اذان دیتا ہے تو وہ جنات اور شیاطین سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب تم لوگ جاؤ اب انسانوں کا وقت شروع ہو گیا ہے اب تم لوگ اپنے اپنی ٹھکانوں پر واپس چلے جاؤ اذان دے کے یہ یہ کرتا ہے اور دوسرا یہ کہ امام معصوم علیہ السلام نے ہی فرمایا ہے کہ جب مرغہ پڑھ پڑھ آتا ہے اپنے پروں کو پھٹ 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 کرتا ہے تو یہ اس کے رکوع اور سجود ہیں مرغے کے اور جب یہ اذان دیتا ہے تو یہ اس کی عبادت ہے تو یہ مرغہ اس طریقے سے بہت اہم ہے اس حوالے سے اچھا کتہ کتے کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کہتی ہے کتہ بہت وفادار ہے کتے کو پالتے ہیں کتہ جو ہے نا وہ کوئی چور آتا ہے تو کتہ بھوکتا ہے ہشیار کر دیتا ہے حملہ کر دیتا ہے حفاظت کرتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں ہمارا روحانی علاج کا یہ چینل ہے لہٰذا روحانیت کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں کہ دنیا جو کہتی ہے کہنے دیں اس لیے کہ کتہ نجس الائین ہے نجس الائین وہ ہوتا ہے کہ جس کو کتنا بھی دھولیں رگڑ لیں پاک نہیں ہو سکتا وہ ہمیشہ پاک ہی رہے گا اس کا بال بھی نا پاک ہے چاہے کتہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو اب آپ سے سوال میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں ان سب کو سب اپنی اپنی جگہ پر سب کے جو ہے نا غور کر کے اور جواب دیجئے آپ کہ آپ کو کون سا جانور ان میں سے کون سا جانور آپ کو پسند ہے اپنا جواب کومنٹ میں ضرور لکھئے گا اس لیے کہ اللہ کو زمانے نے اور دشمنوں نے بہت بدنام کر دیا ہے لہٰذا لازمی ہے کہ آپ ضرور اس کے اوپر کومنٹ کیجئے کہ آپ کو کون سا جانور پسند ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہمارے چینل کو سبسکرائب اگر نہیں کیا ہے تو کر لیجئے گا اور لائک کریں کومنٹ کریں اور اس کو شیئر کریں کہ یہ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے السلام علیکم اللہ حافظ